بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نسلی علی رسول کریم اما بعد زندگی سے غفلت دور ہو جائے تو سارا کام بن جائے روز کی زندگی میں دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے اپنے کاروبار کا دندے کا وہ جتنا چاک چوبن اور بیدار مغزی کے ساتھ یعنی یہ کہ غفل کا جو اڈٹا ہوتا ہے ہر وقت دل و دماغ سے اپنے کاروباری ضبورتوں کا احساس رہنا اس کو جس طرح سے رہتا ہے ایک مالک کو ایک سیڑ کو اپنی دکان کا اپنے کاروبار کا جس طرح سے اس کو احساس رہتا ہے فکر رہتی ہے اور کون سا کام کیسے کیا جائے تو زیادہ نفع ہوگا نقصان نہیں ہوگا وہ جتنا چھست رہتا ہے اتنا کام کرنے والا جسے نوکری اب مدازم کہا جائے وہ اتنا نہیں رہتا فرق ہوا نا دونوں میں دونوں میں فرق ہے ایک دکان پر بہت رش تھا گراک تھے بہت زیادہ تو رش زیادہ دیکھ کر سیڑ بھی خوش ہوتا ہے اور کبھی کبھی جو اچھا سیلسمن ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے اور جو کامچور ہوتا ہے تو کہتا کہاں اتنا سارا کام آ گیا ایک ہی دکان پر تینوں بیٹھے ہیں وجود کے ادبار سے تینوں ایک جگہ پر ہیں لیکن سوچ کے ادبار سے تینوں کی سوچ الگ ہے سیڑ خوش ہو رہا ہے اور اچھا ملازم جو وفادار ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے کچھ دندہ ہو جائے گا اور جو کام چورے وہ کیا کر رہا ہے کہاں سی اتنے سارے آ گئے آج بہت پیکنگ کرنا پڑے گا آج بہت کچھ کام کرنا پڑے گا یہ ہے نا سوچ یہ ہوتی ہے ایک صاحب ایک دکان پر کام کرتے تھے ایک دم نوجوان تھے تو جب دکان پر کام کرتے تھے تو یہاں سے وہاں یعنی بس یہ انگلی کا اشارہ کہ یہاں بھی سامان ان کا ہے دکان والوں کا یعنی دس بیس پیٹ ادھر بھی رکھا ہوا ہے بڑی دکان ہے اور دس بیس پیٹ ادھر بھی ہے شروع سے لے کے وہاں تک جانے میں اتنے دھیرے جاتے تھے کہ جیسے لگتا ہے ان کا پیر اٹھتا ہی نہیں ہے لیکن جب وہاں سے چھٹی ہو جاتی سیٹ راستے میں کھڑا تھا کہیں اس نے دیکھا اس نے بولایا اس نے کہا اسے ہی چلتا ہے اور دکان بھی ایسے ہی چلتا ہے اس سیٹ تھا گستے والا ایک دنگا لگا گیا بھی نیکس ٹائم اگر ایسے چلنا ہوگا دکان پر کام کرنا ہوگا نہ کل آکے حساب کر کے چلے جانا تو دیکھنے میں ہم سب مسجد میں ایک ساتھ شریک ہوتے ہیں ایک سپ میں کھڑے رہتے ہیں لیکن کسی کو فکر رہتی ہے کہ نماز اچھی ہو جائے اور کوئی سوچتا ہے یار پڑھ کے چلے جائیں گے کوئی سوچتا ہے ہونے تو نماز ابھی امہ اببہ مارتے ہیں ڈاڑتے ہیں اس لئے آکے کھڑے ہو گئے ورنہ تو آتا ہی کون ہم کس میں ہیں فکر مندوں میں ہیں غافلوں میں ہیں یا کسی پریشر میں آ رہے ہیں ہم اپنا حساب لگا لیں نماز حساب کتاب لگانے کی چیز ہے کونسا حساب دکان کا نہیں ہماری غفلت کتنی دور ہوئی جتنی نماز میں غفلت دور ہوگی اتنے ہی باہر کے ہر شعبے میں یہ نفع اٹھائے گا اور جتنی غفلت تاریخ ہوگی اتنے ہی نفع اٹھائے گا اللہ ہماری غفلتوں کو بہت دور فرمادے آفیت کے ساتھ اور اچھی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمادے